بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے قائد اور پاکستان کے لیڈر پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب اور میرے نوجوان دوستوں ساتھیوں اور خاص طور پر یہاں خواتین کا میں دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ یہ جو دھرتی ہے گجرات کی یہ جو سرزمین ہے گجرات کی یہ وفا کی سرزمین ہے اور یہاں سب سے زیادہ نشانِ حیدر ہیں میجر سبیر شریف سرور شہید اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں گجرات کے سپوتوں نے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نہ نوش کیا ہو اور نشانِ حیدر نہ لیا ہو اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس دھرتی کو اس علاقے کو صرف اور صرف تعلیم کی طاقت سے ہم نے یہاں کا محول بدلا ہے اور آج آپ کو گجرات یونیورسٹی جو ہے میں انشاءاللہ آپ کو لے کے آؤں گا محترم خان صاحب آپ سے پہلے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے اور سترہ ہزار سٹوڈنٹس اس میں سے دس ہزار بچیاں پڑتی ہیں اور ٹوٹل پک اینڈ ڈراؤپ ہے یہاں دو قتل و گارت کے سین ہوتے تھے ہر وقت دشمنیاں اور جب سے یہاں کی بچیاں پڑ کے گئی ہیں اور جب مائیں بنتی ہیں تو وہ پھر تعلیم دیتی ہیں اپنے خاندان کو اور صحیح راستے پر لگاتے ہیں ایک دفعہ مونس جس کو وہ ککڑی کہتا ہے یہ حمزہ وہ ادھر آیا وہ ایک انہوں نے لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ پہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ سب بک جاتے ہیں گجرات کے لوگ اور جب بچیوں کو لیپ ٹاپ دے رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی بچیوں نے بچیوں کہا اس نے کہ ہمیں یاد رکھنا لیکشنوں میں ہمیں بورٹ دینا انہوں نے کہا تو جنہوں نے یونیورسٹی بنائی ہے ان کو نہ یاد کریں تمہیں کیوں یاد کریں میں آپ کا اس بات بھی اس وجہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ دل و جان سے وفا بھی پیش کرنی ہے اور پھر ہمارا یہ زلہ ہمارا یہ گجرات یہ شاہ دولہ اولیہ حافظ یاد گھر اور اسی لئے یونیورسٹی کے اندر جو کیمپس بنا تھا میں نے اس کا نام بھی حافظ یاد گھر یونیورسٹی رکھا تھا اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں میڈیکل کالج بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور اب میں آج اس خوشی میں کہ عمران خان صاحب آپ آپ کے پاس آئے ہیں آپ کے اس علاقے میں آئے ہیں تو انشاءاللہ ہم یہاں ایک بہت بڑی انجیننگ یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک راستہ ہے جو صحیح راستہ ہے تعلیم کا راستہ اور اس سے ہم نے ادھر ادھر نہیں ہونے دینا اور دوسرا راستہ ہے یہاں لوگوں کو روزگار تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے بے روزگاری کو ختم کرنے کا یہاں ایک بہت بڑی انڈسٹیل سٹیٹ بھی بننا شروع ہو چکی ہے اور یہاں کی جو انڈسٹی ہے پنکھوں کی فنیچر کی اور کٹلری کی اور پھر پوٹری کی الحمدللہ وہ اتنی بڑی سنتیں بنتی جا رہی ہیں کہ جاوز کریئٹ ہو رہی ہیں اور ہم فسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا یہ گجرات ظلہ گڑ ہے اور اوورسیز پاکستانی آپ سے جتنی محبت کرتے ہیں شاید ہی کو کرتا ہو تو انشاءاللہ یہاں سے آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی اسی لیے مونس نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ میاں واری تو گھر ہے بندہ گھر سے تو الیکشن لڑتا ہے لیکن گجرات کا ایک دفعہ الیکشن لڑ کے دیکھیں پھر ووڈ ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ اور یہاں میڈیکل فسیلٹیز جتنی جتنی میں نے میڈیکل فسیلٹیز بنائی آج مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہاں مہدرمہ یاسکین صاحبہ بھی بیٹھی ہیں مجھے دکھ یہ ہو رہا ہے بیلڈنگز بیلڈنگ بنی ہوئی ہیں لیکن وہاں سٹاف نہیں دیا انہوں نے اور انشاءاللہ ابھی جو وزیرہ باد کارڈیولوجی کا میں نے جو بند کر دیا تھا شباز شریف نے اس وجہ سے میں نے کہا یار میرے ساتھ تو دشمنی کر لو مریضوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے جس کو ہارٹ کم جو مریض ہے اور اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہ باہد کارڈیولوجی کا ہاسپیٹل ہوگا جو لیٹس مشینری سے لیس ہوگا اور وہاں ہر قسم کا علاج ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک چلن میں یہ ارز کر رہا تھا کہ بچوں کے ہارٹ کا اپریشن بھی یہاں ہوگا آپ کو اینڈیا یا کسی جگہ اور کسی ملک میں یورپ میں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی اور یہ بھی آپ سے واضح ہے انشاءاللہ اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ فلڈ کے اندر بڑی تباہی ہوئی ہے میں خود بھی گیا تھا خان صاحب انشاءاللہ جا رہے ہیں اور خاص طور پہ خاص طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ خود جانے کا وہاں لوگوں کو ملنے کا اور فلڈ کا جو سمان ہے رلیف وہ بھی ہم دے رہے ہیں اور اس پہ میں خان صاحب کا خان صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا ٹیلی تھون کے اوپر یقین کریں لوگوں نے نچھاور کیا ہے لوگوں نے پیسہ دیا ہے فلڈ رلیف کے لیے اور آؤ کرم کابلہ یہ شباز شریف اور اس کی جتنی کبینہ اور پی ڈی ایم ہے یہ کریں نا ٹیلی تھون لوگوں نے چھتر بیجنے ہیں ان کو پیسے نہیں بیجنے ہیں اور میں یہاں خاص طور پہ خان صاحب فسین لائی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی اور سب کو کھڑے رکھا اور کسی کو ادھر ادھر ہلنے بھی نہیں دیا اور خاص طور پہ میں جو ریسکیو کی ٹیموں نے کام کی ہے فلڈ میں آپ جب جائیں گے تو ضرور ان کو شاہباش دیں بڑی محنت کی ہے اور اس کو اب ہم ہر تصیل میں لے گئے ہیں ون ون ٹو ٹو کو اور وہاں جتنے بھی جو امرجنسیز ہیں ان کو اپگریڈ کرنا شروع کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب یہ دہاتوں میں بھی آپ کو نظر آئے گی اور جو چھوٹے چھوٹے کسبے ہیں وہاں موٹر سائیکل کی جو امبولنس ہے وہ بھی انشاءاللہ کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ فلڈ کا اصل حل جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سارا پانی جو ہے یہ سمندر میں جا رہا ہے کسی کو کوئی فائدہ نہیں اور یہ پی ڈی ایم کے لوگ جو سیاست کرتے ہیں یہ صرف پانی کے اوپر کرتے ہیں ان کو کسی کا احساس نہیں ہے اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد جب ٹو تھرڈ سے زیادہ مجارٹی آئے گی تو خان صاحب وزیراعظم بنے گے انشاءاللہ تو اس وقت اس وقت کالا باگ ڈی ایم کیا سوائے آپ کے اور کونی یہ کام کر سکتا کالا باگ ڈی ایم سے بجلی بھی ملے گی اور پانی بھی ملے گا اور ذرائط کو بھی بڑا فائدہ ہوگا اور جو پانی ضائع ہوتا ہے اگر مقابلہ کریں دنیا میں تو سب سے کم ڈی ایم جو ہے یہ پاکستان نے بنائے اب ہم نے اس کے اوپر جب انشاءاللہ الیکشن کے بعد آپ نے یہاں توجہ سب سے زیادہ دینی ہے اور دیکھیں لوگوں کو انشاءاللہ اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور ہماری جو جی ڈی پی گروت ہے وہ بھی تو اگری کلچر سے آتی ہے اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو مونسلائی نے واضح سمشل حسن سے مل کے جو کام کیا تھا وہ سارا کچھ موجود ہے اور ایکسپرٹس بھی دوبارہ بڑھائے جا سکتے ہیں اور کام شروع کیا جا سکتا ہے تو میں آخر میں آپ سب کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ تمام اہلِ گجرات اور خاص طور پر سنتکاروں تاجروں سے کہ وہ آگے آئیں اور جو ہمارا رلیف فنڈ ہے پنجاب کا جو رلیف فنڈ ہے پنجاب بینک میں اس میں بڑھ چال کر رکوم جمع کرائیں اور کارے خیر میں بھی گجرات کے سنتکاروں کو اور تاجروں کو ہمیشہ کی طرح آگے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اور اس میں جو بڑا مانٹرنگ سسٹم رکھا گیا ہے اور اس میں کوئی گھپلا نہیں ہو سکتا کوئی خرابی نہیں ہو سکتی اور جو مستق لوگ ہیں جو مستق لوگ ہیں ان کو دوائیاں اور ہر جگہ پہنچیں گی ساری چیزیں اور پھر خان صاحب نے جو ٹیلی تھون کیا تھا وہ صرف پنجاب کے لیے نہیں کیا یا خیبر خیبر پختون انہوں نے سارے پاکستان کے لیے پیسے کٹے گی ہیں اور وہ پیسے انشاءاللہ ایک ایک پائیس سئی جگہ پہ لگے گا اور میں آپ کو یہی یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خان صاحب کے لیے عمران خان صاحب کے لیے دعا بھی کریں اور کام بھی کریں اور پاکستان کا نقشہ ایسا بنے گا کہ پاکستان آپ کو ترقی کرتا ہوا ملے گا اور وہ پاکستان جو کبھی تھا وہ نہیں ہوگا بلکہ ترقی عفتہ پاکستان صرف عمران خان صاحب ہی کر سکتے ہیں اور کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے آپ کے پاس تو ہم سب ان کی عمر کی درازی کے لیے بھی دعا کریں ان کی صحت کے لیے بھی ماشاءاللہ ایک ایک دن میں دس دس جلسے بھی کر لیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا اس لیے پرواہ نہیں ہے اس بات کی ان کو تو میں ایک دفعہ پھر ایک دفعہ پھر اہلِ گجرات کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور اہلِ گجرات کا اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے عمران خان صاحب اور ان کی تمام ٹیم کا اور خاص طور پہ اسد عمر صاحب تشریف لائے ہیں پرویز خٹک صاحب نے بھی آنا تھا تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ دا کروں